بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید آپ سب خریر سے ہوں گے آج میں آپ نے بہت دکھی ہوں آج آج میں نے زندگی میں بہلی دفعہ آپ نے آپ کو کچھ تھوڑا مایوس پایا ہے یہ ہونا ہوتا کبھی نہیں ہے لیکن ہوا اس کی وجہ تو میرا خیال ہے میں نے قرآن مجید نہیں سنو اس کا یہی وجہ ہے جب بھی میں ایسے ہوتا ہوں تو میں سنتا ہوں لیکن آج میں ذرا سوچ رہا ہوں کہ اب یہاں سے میں چلا جاؤں جہاں پہ عزت نہ ہو جہاں پہ باہر نہیں آپ ملکل سکتے تو وہاں پہ رہنے کا کیا فائدہ ہے اب یہاں پہ زبردستی اگر رکھا جاؤں گا یا رہوں گا تو آپ نے آپ کے اسی تحصیتہ اور زیادہ ڈیمیج کرنے کی ضرورت ہے اور زیادہ ڈیمیج ہو جاتا ہے تو آپ بڑی میرے بمیاب لو جاتی ہیں میں آپ سے مدد کی اپیل نہیں کرتا کم از کم میرے ایسے میٹر ہیں جو میں اکیلہ نہیں سنبھال سکتا کوئی ایک آدمی اللہ کے نام پہ مدد کے لیے آ جائے میں اپنے میٹر اکیلہ نہیں سنبھال سکتا اس کے لیے مجھے کسی مدد کی ضرورت ہے اور کوئی نجاز قائم نہیں ہوگا آگے حقیقت بھی آپ دیکھ لیں اوپر سے میری یہ ٹیفک بھی باندھا ہے اور یہ اپنے لوگ ہیں ان کو کیا آپ کہوں کیا نہ کہوں فون بھی میرا چار پانچ دن میرا فون غیب رہا ہے چوری ہو گیا جو نہیں مل رہا جی بڑا پوچھا ایون ایک سن تو میں نے ڈبلی کیٹ قرار لی ایک نہیں ہوئی وہ بھی میں تین چار دفعہ گیا لینے کے لیے لیکن وہ انہوں نے کہا مشین خراب ہے یہ وہ کرتے اس کو اتنی دل تک پتا چلا کہ جی فون آپ کا مل گیا کہاں سے مل رہا جی اس نے اٹھایا تھا اپنے گل والے سے اس سے آپا میرے گل پڑا اب کیا بتاؤں باہر وکھرا زلیل ہویا تو یہ چیزیں ہوتی ہیں اور وہ اس سے انجوائے کرتے ہیں یہ نہیں یہ کوئی پریشانی وہ انجوائے کرتے ہیں ایسے چیزیں کرتے ہیں تو یار اتنا کھلونا دلونا یہ دیکھیں انجوائے نہیں آپ کر رہے ہیں سارا شوشل میڈیا کیا کہ آپ خبریں پھلا رہا ہے but I'm telling you one thing if you are not serious I told you already if you did not help innocent people or some reasonable people who work for the humanity and some more آپ لوگوں نے اس کو بہت زیادہ ضلیل کیا برباد کیا تو یہ سختی آرہی ہے آپ لوگوں سختی میری وجہ سے نہیں آرہی ہے سختی آپ لوگوں کے بہیویر کی وجہ سے آرہی ہے کیونکہ آپ انصاف اپنی پسندگہ کرتے ہیں آپ کو دین مذہب کو ساتھ میں لے آتے ہو انصاف میں دین مذہب نہیں ساتھ میں ہوتا ہے وہاں پہ انصاف ہوتا ہے تو یہ چیزیں ہیں اور ویسے بھی میں کوئی اتنا کوئی غیر پڑا لکھا یا اتنا میں کوئی سستہ آدمی نہیں ہوں کہ میں لوگوں کی باتوں میں آج ہوں یہ ہوں میں خود پڑھتا ہوں اور سب سے جو پہلی کتاب ہے میرے پاس وہ تو قرآن مجید ہے تو وہی بھیجنے کی کوشش کرتا ہوں تو کیا کروں پھر آپ دیکھیں کیا کروں پھر آپ لوگ دیکھیں نا آپ میں تو جانورہ تک نہیں پتا ہے پھر میں نے جب بولنا ہے تو کیسے تنگ کرنا ہے یہ دیکھیں صبر کر رہا ہوں یہ آپ عام جانور نہ سمجھیں اسے آپ یہ پچایا گیا وہ پچایا کیسے گیا میو میو کر رہا تھا بار کوئی بھی نہیں اس کو اٹھا پتہ بھی کوئی بھی نہیں اٹھانا یہ آئے گا دیکھے گا اس سے رہا نہیں جائے گا لے آئے گا لے آئے گا اب ان کی جینز ہوتے ہیں ان کی پروگرامنگ ہوتی ہے بغیر پروگرامنگ کیا میں نے تو اس کو کافی ابھی سے چینج ہو گیا یہ دیکھیں شیلان شروع کر دیں اصل میں اس کو بھوک لگی مجھے بھی پتا دن کل میں نے مگویہ اس کے لیے لیکن ابھی صبح صبح یہاں پہ بند ہوتی اور ویسے بھی میرا جانا بار بڑا مشکل ہے میں نے لیو میں تو کبھی آگ خود بھوکا رہا لیتا ہوں کسی کا اتظار کرتا ہوں چلو کسی کو بلا کے میں کوئی چیز مگار مگویہ مجھے لڑاکا صحابت لڑاکو صحابت جیسے بچپن میں ہوتا تھا بچپن میں بھی اگر کوئی چھیڑتا تھا تو بولتے تھے ویسے تو نہیں اتنا لیکن اس وقت تو پتہ ہی نہیں تھا لیکن سارے لوگ پتہ نہیں سہی مجھے کافر سمجھتے ہیں یودی بھی مجھے کافر سمجھتے ہیں مسلمان بھی مجھے کافر سمجھتے ہیں میں ہوں کیا باب بلشا کہندا آشک ہوئے رابدہ آشک ہوئے رابدہ ہوئی ملامت لاکھ تین کافر کافر آہ دے تو آہ 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 بی وہ کافر ہوتا ہے کافر بول دیتا ہے یہ غیر مسلم بول دیتا ہے اس کو کیا پتہ وہ کیا ہے ہو سکتا وہ تحید مسلم پکا اور یہ جو میرا ایک شیر تھا زندہ پرستی کہیں تو کہیں مردہ پرستی خود فریبی میں متلا ساری بستی کیونکہ کہیں تو زندہ پرستی کیا ہے جس سے آپ کو مطلب ہے جس سے آپ کو کام ہے وہ ہے زندہ پرستی بڑے بودھ سب سے زیادہ تو یہ ہے تو بودھ پرستی کیا ہے مردہ پرستی کبروں پر چلے گئے ہو جب ان کے اوپر بطان باندھ رہے وہ تو پتر نہیں ہیں وہ کیا کہہ رہا ہوگا میں نہیں کہا وہ کہہ رہا ہوگا میں سے جانا ہوں تو وہ یہ کیا رہا ہوگا کہ یار میں نہیں کیا آگئے ٹھیک ہے نا تو میں نے کہا کہ یار وہ پیسے اگر آپ اچھے پیسے لائیں صحیح مانداری سے کمائیں پھر آ کے دعا کریں اپنے لیے بھی ان کی درجات بلاند کے لیے بھی دعا کریں پھر مزہ آتا پھر ولی بھی بولتا ہے کہ یا اللہ دیکھ اس نے میرے لیے دعا کی ہے تو اس کے لیے کر لیکن وہاں پہ آگئے ہم کہیں کہ نہیں میں چوری ڈاکا ان کے ہر طرح کا حرام ہی در ادھر ڈال کے تو میں آگئے ہوں اور کہوں کہ بابا تم مجھے بچائے گا بابا خود پھسے گا تو خود مارا جائے گا اس سے تو خود سوال ہوگا جیسے عیسیٰ علیہ السلام سے ہی سوال ہوگا اے عیسیٰ جی تم نے کہا تھا کہ میں بیٹا ہوں یا میں خدا ہوں یا مجھے خدا کی طرح پہنوی کرو یا اللہ آپ میرے سے زیادہ جانتے ہیں میں تو وہی پیغام بچھایا ہے کہ ایک اللہ کی ہم کنبہ ہے باقی اس کی ساری مخلوق ہے اس میں کسی کا درجہ ہوچا ہے کبھی کسی کا چھوٹا ہے یہ آپ مجھ سے بھی زیادہ بہتر جانتے ہیں اب یہ تمہارے بندے ہیں پھر بھی وہ شوارج کریں گے اب یہ تمہارے بندے ہیں تو چاہے ان کو پکڑ لیں چاہے ان کو معاف کر دیں اب وہاں پہ یہ ہوگا میں پھر بولتا ہوں اللہ تعالیٰ کہے گا آج سچوں کو ان کی سچائی کام آئے گی اس لیے میں بولتا ہوں سپیک ٹرث ایک کام نہیں ہم کر سکتے کہ ایک کام کر لیں بھی سچ بولنا شروع کر دیں ساری دنیا ٹھیک ہو جائے چھے مینے کر لیں ایک بندہ چھے مینے جھوٹ نہیں بولتا بڑا بات نہیں ہے اس کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے کوئی یہ نہیں ہے کوئی وہ نہیں ہے تو جھوٹ چھے مینے بولنا بند کر دیں پھر دنیا ٹھیک ہو جائے ہو سکتا ہے جو بھی ہو گلتی ہو جو بھی ہو جھوٹ من میں نے نہیں چھپایا آپ لوگوں سے کچھ بھی وہ اس لیے نہیں چھپایا کہ میرے دن میں بھی آیا کہ یار تو پھر اللہ سے تو ڈرا نہیں ہے اگر غلط تو سمجھتا ہے ویسے تو میں اس کو غلط کیا سمجھوں کہ جب ساری زندگی آپ لوگوں نے اس کام میں رکھا ایسے محل میں رکھا اور جانبوچ کے رکھا اور جتنی دفعہ میں نے چھوڑا نکلا پھر لگا دیا گیا اور کیسے کیسے لگا دیا گیا مجھے پتا ہے آکے لکا آگے گئے یہاں پر کرمی آکے نہیں یہ میرا تو گزارہ نہیں ہوتا تو آپ لے کے آؤ پھر بھیجا جاؤ یاں وارس صاحب آگیا سنگی حالکہ میں چھوڑے آئے نمازہ پڑھنا پیاں بیڈمنٹنگ چھیڑ جائے بلکل فارغ سگرٹ بھی چھوڑ گیا اس نے کہا نہیں میں تو بھائی نماز اس کو کہا کہ یار آج مجھے اللہ نے سچا رستہ وہاں ہے آج میں 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 اچھا رستہ بھی دکھاؤں کراچی میں تھا اس وقت وہ آ گیا میرے پاس اچھا رستہ دکھایا اس کو کہتا مجھے مزا نہیں آیا نماز پڑھتے تھے جب سگرٹ پی کے پڑھتے تھے بڑھا آتا تھا بڑھا سمجھایا کہ آجائے گا آجائے گا شو بن جائے گا اس نے کہا نہیں یہ تو لے کے آنا میں نے کہا شاید پریشان ہے کہ داہر پاکستان میں پریشانی ہوتھی نا تو ہو سکتا ہے کوئی برداشت نہیں کر پا رہا تو میں نے پھر اس کو اور وقت کو بیجھا جاؤ یا لے آو لو یہ وہاں سے پھر چلتے چلتے پھر چیسری چوتھے دن ہم نے بھی لگا لی یہ ہوتا ہے اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوا کافی دفعہ ہوا ہے آپ ایک بندے کو کہو کہ آپ چھوڑ دو آپ چھوڑ دیں تو اس کے بعد اس کو لگانا ہو تو اس کے ساتھ گسا کرنا اس کی دم پر پاؤں رکھنا شروع کرتے ہیں یہ تو میں برداشت کرنے کے لیے کر رہا ہوں برداشت کرلوں اور پھر بھی کام کرلوں اور اس کا کوئی میں اس کا کوئی میرا نہیں ہے برداشت کرلوں اور پھر بھی کام کرلوں اپنے لیے بھی آپ لوگوں کے لیے میرا آنے کا مقصد تھا یہاں پر یہ کی مقصد ہے بچوں کو ان کے ماں باپ اوریجنل ماں باپ کے ساتھ پکا دیں قرآن میں یہ لکھا ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پوری گصے کے ساتھ یہ آئے تو نازل ہوئی آپ اس کو پڑھ لیں آپ اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں یہ میرا مشن ہے اس کا سب سے پہلا شکار یا سب سے پہلا ٹیسٹ کیس مجبن ہے اگر میں غلط ہوں تو میرا یہ شک دور کیا جائے کچھ جیسے حال آج چل رہے ہیں یا جیسے ہوئے ہیں یا جو ریپورٹس تھیں تو اس میں تو کوئی ایسا سوچنا یا ایسا بولنا کو بری بات نہیں ہے چھپانا بری بات ہے وہ بزدلی ہے کہ آپ چھپ کر جائیں عزت کے ڈر سے اور معاملے کو ایسے چھوڑ کے چلے جائیں بات میں یہ جتنے بھی چیزیں ہوتی رہیں گی نا یہ پھر کونڈ ہوتی رہتی ہے جواب دینا پڑتا ہے جن لوگوں نے یہ ذمہ داری اٹھائی ہو ہم نے یہ ذمہ داری اٹھا لی ہے کیسے اٹھا لی ہے ہم نے علم کو چوس کیا ہے ان چیزوں کو چوس کیا ہے اس کا علم حاصل کیا ہے آپ علم حاصل کیا کر لیا ہے تو آپ کو نہیں بتائیں گے تو پھر تو جرمدار ہو گئے تو یہ میری بھی منجبوری ہے مجھے تو میرے استاد نے جو بھی ہے اللہ کا بندہ اللہ تعالی انہوں ہور زیادہ شفقت دے انہوں ہور زیادہ کامیابی دے اتنا واقف بھی نہیں تھا اس نے صرف ایک چیز سمجھائی تھی اس نے کہا تب بیٹا خود کشی نہیں کرنی آپ نے آپ کو خود نہیں مارنی بس یہ یاد رکھنا یہ ہی تم پاس ہو گئے اب ان کا پورا جو مجھے لگ رہا ہے تو پوری ٹرائی ہے یہ رسییں بھی میرے بیگ میں رکھی گئیں سارا کچھ کیا گیا کرسی بھی رکھ دی اللہ کہ وہاں پہ کرسی کی ضرورت نہیں ہوتی سارا کچھ ہوا لیکن اللہ تعالی جو ہوتا ہے نا وہ بڑا رحم والا بڑا بے پرواہ ہے وہ ایسے بندے کو بھی چوز کر لیتا ہے جس کی کوئی عزت نہ کریں کیا ہوا تھا نبیوں کے ساتھ بن عبداللہ یتیم بچے کیا رحم نہیں کیا عیسائی بن مریم کیا رحم نہیں کیا یہ ساری لیکن عام لوگوں نے ان کے ساتھ سلوک کیا کیا وہ مجھے اب مرسوس ہوا ہے وہ مجھے اب پتہ چلا ہے اس لئے یہ نہیں کوئی بھی کہا سکتا کہ کون سا نبی سچا تھا کون سا جھٹا تھا میں کہتا ہوں کہ ساری سچے تھے ان کا جو حال کیا یا بعد میں ان کی تعلیمات کو بدلا گیا نا یا ان کے اوپر جو بھتان لگائے گئے ہیں یا وہ جو ان کے ساتھ جو ظلم ہوئے تھے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے میں روتا ہوں جب وہ آتے ہیں نا تو میں روتا ہوں مجھ سے پرداشنی تعاصل کرتے ہیں یہ جو صوفیان صوفیانہ کلام ہیں بابول شاہ صاحب کے اور دوسروں کے تو میں جب یہ سنتا ہوں تو میں روتا ہوں کہ یا اللہ یہ یہ حال تھا ان کا کہ آج اس کی قبر پر ہوتا ہے تقسیم لنگر وہ جس کے گھر میں رہا بھوکا دیرہ برسوں یہ ہوتا ہے جاتے ہوئے ایک شیر سنا دیتا ہوں خوشی ہے میں کی زندگی سستی خوشی ہے میں کی زندگی سستی لوڑ رہے ہیں لٹے رے بستی چھوٹی چھوٹی خوشی کی خاطر چھوٹی چھوٹی خوشی کی خاطر ہر کوئی توڑ رہا ہے تھوڑی بستی چار سکوں کی جنکار چاروں طرف ہیں یار چار سکوں کی جنکار چاروں طرف ہیں یار زندگی آلچکر ناچ رہی ہے کتنی سستی بابا جی اب جانے بھی دو بابا جی اب جانے بھی دو بیہوش پڑی ہساری بستی کن کو سنا رہا ہے بیہوش ہیں وہ تو مست ہو گئے وہاں آپ کی تو سنتے ہی نہیں اب جانے دو اپنا خیر منات ہو یہ ہے یہ آج سے کوئی تقریباً کوئی پندرہ بیس سال پہ لے لکھی تو میری بی بی نے پتہ کیا کہا اس سے کوئی پیسے آنے والے ہیں اس کے بعد میں نے لکھنا ہی چھوڑ دیا تھا کتنا دور میں برداشتہ ہوا یہ پیہیں ہوں نہ لکھا ظاہرے آتے ہیں ادھر میں بھی آ رہے ہیں یا تم کھا رہی ہو تو کوئی پیچھے سے لے کے آئی تھی وہ تو مجھے آپ کو تو سابرا کوئی بات تو مل رہا ہے نا تو کن کی وجہ سے مل رہا ہے یہ تو تھا نا اینا دے اٹھو اینا دے سامنے کھلو تو اس تو بعد پھر تنمت تو کھا دے کہ تھلے لاؤں وہ ہی ہوا ہے میرے ساتھ بس جب ہر شاہ مل رہی ہے تم لوگوں کو مل رہی ہے مجھے ملے نہ ملے گا ادھر آکے اگر میں کام نہیں کر رہا جب میں دکان پہ جاتا ہوں تو مجھے کئی وہاں پہ میں نے تھوڑا نہیں ویدان ہوگایا چھے مینے میں نے خود چھوڑا یہ تو خود ہی انہوں نے کہا باہر چلے جاؤ تو میں نے بھی سوچا یار یہاں پہ بھی کام کر رہا ہوں تو وہی ہے تو چلو میں باہر کرنوں گا کچھ تو ایکسرا ہوگی نا میں یہ سوچ کے میں نے یہاں پر لیا چلو یار میں چلا جاتا ہوں اور کہ اب میں ٹائم پہ دکان پہ جاتا تھا وہ بڑا تھوڑا تھا وہ ہوتا تھا اور میں نے مینویل کٹوانا آتا اور میں تھکتا نہیں تھا الحمدللہ میں کھڑا رہتا تھا بیٹھتا ہی نہیں تھا وہ مجھے سوکمیر ستھاں پہ گئے ہیں کہ بے یہاں کرتا ہوں جب میں کھڑا ہوں تو وہ ظاہر ہے دوسروں نے وہت پہ آئے وہ کہتے ہیں اب یہ تصویر کی طرح رام کر لی تو مجھے پتا تھا جیسے ہی میں بیٹھوں گا انہوں نے پھر اٹھا لینا یہ ہوتا تھا اللہ حافظ طرح باNice موسیقی